مجیب نامی طالب علم نے عرضی دائر کرتے ہوئے دو کروڑ روپے کا معافضہ مانگا ہے مجیب نے اپنی عرضی میں کہا ہے کہ وہ لائبرری میں بیٹھا ہوا تھا جب یہ پور تشدد واقعہ ہوا اس میں اس کے دونوں پیر ٹوٹ گئے طالب علم مجیب نے اپنی عرضی میں بتا ہے کہ ابھی تک وہ علاج پر دھائی لاکھ روپے خرچ کر چکا ہے ہائی کورٹ نے اس پر مرکز دہلی پولیس اور دہلی حکومت کو نوٹیس چاری کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پندرہ ڈیسمبر کو جامعہ میں تشدد ہوا تھا پولیس نے لائبرری میں داخل ہو کر تربہ پر لاتھی چارج کیا تھا جامعہ ملسلامیہ کی انتظامیہ نے وزارت برائے فروغ انسانی وسائل سے پندرہ ڈیسمبر کو یونیورسٹی احادے کے اندر پولیس تشدد کی جانت شروع کرنے کی کی حیدر خواست چیز نشٹر کے سی آر نے تلنگانا اسٹیٹ الیکٹرسٹی ریگولٹری اٹھارٹی کی جانی سے برقی شروع میں اضافے سے متعلق سفارشات کے اتقال میں تاقید کے سبب برقی شروع میں اضافے کے فیصلے کو فیلحال موقع کر دیا پی ایس ڈسکوم کے ذرائع نے بتایا ہے کہ ڈسکوم کی سفارش پر کمیشن نے ایوریج ریوینیو ریلائزیشن اے آر آر داقل کرنے سے قبل برقی شروع میں اضافے کی سفارشات پیش کرنے کا فیصلہ کیا تھا حکام کی چیف نشٹر سے ملاقات نہ ہونے پر یہ فیصلہ کیا گیا چیف نشٹر تلنگانا کیسیا نے اسمبلی میں شہریت ترمیمی قانون کے قلاب قرارداد منظور کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کابینا کے سات گھنٹے طویل اجلاس میں یہ اہم فیصلہ لیا گیا تاہم دوسرے صحاق قوانین جیسے کے ان آر سی اور ان پی آر پر تبادلہ قیال کرنے سے انہوں نے گر ایس کیا شہری ترخی کے لیے چوبیس فیوری سے دس روزہ پتنا پرگٹی پروگرام کا آغاز کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا اور اس پروگرام کو کامیہ بنانے کے لیے اٹھارہ فیوری کو پرگٹی بھمن میں میرز اور دوسرے خائدین کا اجلاس طلب کیا گیا نامزد عہدوں کے مسئلے پر تلنگانہ بی جے پی میں سنسنی پھیلا دی گئی ہے تازہ واقعے میں راج جنگر پولیس نے بی جے پی یوہ موچا کی ریاستی سیکریٹی بی بالرڈی کو تقریباً بیس لاکھ روپے کا مبینہ دھوکہ دینے کی شکایت پر وزیراعظم نرندر موڈی نے پیر کو کہا ہے کہ ہندوستان نے ماحولیات تحپس کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں اور ہم گرین ایکانومی کو فروغ دینے میں دنیا کی قیادت کریں گے نقل مکانی کرنے والے پریندوں پر اخواب میں متحدہ کے کانفرنس سی ایم ایس کے رکن ملکوں کی تیروی میٹنگ کے افتتاح تقریب سے خطاب کرتے ہوئے موڈی نے کہا کہ لوگوں کی حصیداری کے ساتھ ہندوستان گرین ایکانومی کی فروغ میں دنیا کی قیادت کرے گا جس میں پہاڑی ماحولیاتی نظام کا تحفظ بھی ہیں شامل شہریت ترمیمی خانون پر بولی وزیراعظم موڈی جتنا بھی دعوی پڑے ہم قائم ہیں اور قائم رہیں گے وزیراعظم نرندر موڈی نے اتوار کو وارا نسی کے دورے کے موقع پر عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک آج وہ فیصلے لے رہا ہے جو پہلے پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے جبکشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر ہٹانے کا فیصلہ ہو یا پھر شہریت ترمیمی خانون سالوں سے ملک کو ان فیصلوں کا انتظار تھا ملک کی مفاد میں یہ فیصلے ضروری تھے اور دنیا بھر کے دباؤں کی باوجود ان فیصلوں پر ہم قائم ہیں اور قائم رہیں گے حیدرباد کے بنصری پورم پولیسیشن حدود میں جیرے علاج ایک انٹر میڈیر تالبی علم کی موت ہو گئی متوفی کی شناخت سترہ سالہ ایل ستیش کے نام سے ہوئی ہے جو حیات نگر کے خان کی کالج میں انٹر سیکنیر کا تالبی علم تھا اطلاعات کے مطابق ستیش اپنے دوستوں کے ہمراہ خریداری کے لیے ڈی مارٹ گیا ہوا تھا اسی تناظر میں چاکلیٹ چوری کے اضامات پر ان کے اور سیکیورٹی عملے کے مابین ایک بحث چھڑ گئی جہاں اتوار کی رات سیکیورٹی نے مبینہ طور پر اس پر حملہ کر دیا وہاں سے پرار ہونے کے کوشش کے دوران ستیش کو دورہ پڑ گیا اور وہ نیچے گر گیا ستیش کو فوری طور پر خانگیز پتہ لے جایا گیا جہاں وہ آج علاج کے دوران فوت ہو گیا اس واقعے پر متاثرہ رکے کے والدین نے پولیس میں شکایت کرائیش درج جس پر پولیس نے مقدمہ درد کرتے ہوئے تحقیخات کا کر دیا آخر ڈیمارٹ انتظامیہ نے ابھی تک اس واقعے پر کوئی ردیعمل ظاہر نہیں کیا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ فوج میں خواتین افسران کو متسخل کمیشن ملے گا سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے پر مہر لگا دی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ خواتین کو کمانڈ پوستنگ ملنی چاہیے یہ ان کا حق ہے ساتھ ہی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ خواتین کو لے کر فوج اور مرکجی حکومت کو اپنی ذہنیت بدلنی ہوگی عدالت عزمان نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ مردوں کی طرح خواتین کو بھی متسخل کمیشن ملے گا بتا دیں کہ مرکجی حکومت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا حکومت کا کہنا تھا کہ خواتین کو کمانڈ پوستنگ نہیں دی جا سکتی اس کی دلیل تھی کہ اس سے دشمن ملک فائدہ اٹھا سکتا ہے ساتھ ہی فوج کی یونٹ میں زیادہ تر جوان ایسے بس منظر سے آتے ہیں کہ خواتین کے لیے کمانڈ کرنا مشکل ہو سکتا ہے پیاسی تلگانے کے وزیراعلا کے چیندر شکراؤ کی آج 67 بھی سال گراہ ہے اسی زمن میں ٹی آر ایس کے خائدین میں جو شکر اچھ دیکھا جا رہا ہے اس موقع پر ٹی آر ایس خائدین نے مختلف فلاحی کاموں کے ذریعے اپنے اپنے انداز میں کیسی آر کی سال گراہ منا رہے ہیں وہیں وزیراعظم نرندر موڈی، اندر پردیش کے وزیراعلا جوگرن مہانڈری ٹی آر ایس کے وزراء کے ٹی آر حریش رو اور مختلف خائدین نے کیسی آر کو سال گراہ کے موقع پر مبارک بادیا کی پیش شاہن باغ میں اتجاجیوں کے ذریعے تقریباً دو مہینے سے بند سڑک کھلوانے والی عرضی پر سپریم کورٹ میں آج ہوگی سمات پسکلی تاریخ کو عدالت عزمان نے سخت تفسیرہ کرتے ہوئے دہلی حکومت اور دہلی پولیس کو نوٹیز بھیجا تھا آج وہ اپنا موقع عدالت میں پیش کریں گے موصلہ اقتلاعات کے مطابق شاہن باغ کی خواتین بھی عدالت میں اپنی بات رکھیں گے بھیما کورے گاؤں معاملہ نائے کو سوپے جانے سے شرط پوار ناراض ہیں اتحاد میں اندرونی اختلافات کے بیچ نسی پی چیف شرط پوار نے آج پارٹی لیڈروں کی اہم میٹنگ تلب کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ نسی پی چیف پارٹی کی وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے شرط پوار کا ماننا ہے کہ بھیما کورے گاؤں کیس کی جانچ کرنے کا اختیار ریاست کو ہے بھیما کورے گاؤں معاملے میں پولیس کی کاروائی کی جانچ ہونی چاہیے کرونا وارس سے چین میں ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے آج مزید ایک سو پانچ افراد کی امواد کے بعد مرنے والوں کی تعداد ایک ہزار سات سو ستر تک پہنچ گئی ہے اطلاعات کے مطابق چین میں کرونا وارس کے مریضوں کی تعداد ستر ہزار پانسو اٹالیس جبکہ دیگر انتیس ملکوں میں بھی متعدد افراد وارس سے متاثر ہیں تائیوان جاپان ہونگ کانگ اور پلیپائن میں بھی چار افراد کرونا وارس سے ہلاک ہو چکے ہیں صوبے میں گرشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار سے زائد لوگوں کو اس بیماری سے ہوئے شفایاب پاکستان کے کراچی میں نامعلوم کیمیکل لیک ہونے کی وجہ سے پانچ افراد کی ہو گئی موت اور دیگر تئیس افراد اس سے متاثر ہیں مقامی پولیس کے مطابق جب ملازم کیمیکل کے کنٹینر کو بندرگاہ سے نکال رہے تھے تب اس کیمیکل کے لیکیج ہونے کا پتا چرا موسیقی